بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہمیشہ خوش ہوں گے آباد رہیں اس نے مسکرات رہیں اس نے ایک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کفتے ہیں سو وی ورڈز اس وقت میں جو ہوں وہ لودران ایک پارک ہے ہماری سٹی میں ادھر میں موجود ہوں اور آج سین کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ادھر یعنی اپنی جو چھوٹی سسٹر ہیں ان کے پیپرز ہو رہے ہیں تو وہ پیپرز دلوانے کے لیے آیا ہوا ہوں تو پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت جو ہے وہ سین ہے اور آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری پچھلی سائیڈ ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ خوبصورت محول ہے یہ سامنے جو پیچھے جا رہا ہے یہ جو پیچھے سامنے والا روڈ ہے یہ جو ہے لودران سٹی کی طرف جاتا ہے یہ روڈ یعنی یہ لودران سٹی میں ہی ہے سٹی سے باہر نہیں ہے سو ویورڈز میں نے سوچا میں ادھر آیا ہوا ہوں ابھی ساڑھے آٹھ بجے ابھی یعنی آٹھ بج کر پچاس منٹس ہیں تو پیپر جو ہے وہ سسٹر کا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ نے دعا کرنی ہے کہ ان کا جو پیپر ہے وہ اچھا ہو جائے اور پھر جو ہے وہ اپنا یعنی ٹویلتھ کا اگزامز جو ہے وہ پاس کر لیں گی اور اس کے آگے جو ہے وہ پھر اپنا اڈمیشن لیں گی انشاءاللہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ ان کے اتنے نمبر اچھے آ جائیں کہ آگے جو ہے ان کا داخلہ ہو جائے تو ابھی میں آپ کو دوسری سائٹ پر بھی لے کر جاؤں گا جو ہماری ساتھ والی سائٹ ہے جہاں پر بچوں کے یعنی کھیلنے کے لیے یہاں پر چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ موجود ہیں آئی ہوئے ہیں سہر و تفریق کے لیے آئی ہوئے ہیں اور پیچھے جو جو روڈ ہے اور یہاں پر بھی ٹرافک جو ہے وہ روا توہا ہے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ سو ویورٹس میرا چینل جو ہے نا میں پانچ سے چھے دن ویڈیو نہیں بنا سکا تو اس کی وجہ سے میرے چینل پر ویوز جو ہے وہ بلکل ڈاؤن ہو گئے ہیں اور تقریبا جو ہے وہ نہ ہونے کو ہیں اتنے ویوز کم ہو گئے ہیں کہ یعنی پندرہ سو سولہ سو ویوز آ رہے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو اور خود بھی ایک دو تین جی میل سے دیکھ لیا کریں تاکہ ہمارا جو ہے ہماری کچھ حوصلہ افضائی ہو سکے سو ویورٹس دھوپ اس وقت پھل نکلی ہوئی ہے میرا جو ہے یہی مقصد ہے کہ میں اس وقت یعنی جال دس جال جو ہے وہ پیپر جیسے ہی ختم ہوتا ہے سسٹر کا تو میں یہاں سے چلا جاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی جو ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے تو لو وغیرہ بھی ہوتی ہے تو چھوٹے بھائی کے جو بچے ہیں ان کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ بھی پڑھنے نہیں گیا اس کو جو ہے وہ لو لگ جاتی ہے تو ہم نے اسے نہیں بھیجا کہ آپ یہی رہیں کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے تو آپ ادھر ہی رہیں لو وغیرہ کافی تیز ہوتی ہے 45 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ویدر ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا ادھر ہی رہیں آپ جو ہے آگے نہ جائیں یعنی سکول وغیرہ نہ جائیں کیونکہ نو دس تین تو بات تو ویسے بھی چھوٹیاں ہو جانی ہیں تو آپ ادھر ہی رہیں سو ویورز ابھی یہ جو ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ دوسری سائٹ پر جا کر دکھاتا ہوں کہ یہاں پر پلازے بھی موجود ہیں تو بہت انتیا ہی خوبصورت سین ہے سو ویورز میں جو ہے وہ دوسری جگہ پر پہنچا ہوں جو ہماری دوسری سائٹ ہے وہاں پر جو ہے میں پہنچ چکا ہوں اس بات یہ دیکھیں میرے پیچھے بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں پیچھے اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں اور جو یہاں پر انکل بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو پیچھے والی چیزیں ہیں اسے خراب نہیں کرنی سو ویورز جو میرا کیمرہ ہے وہ تھوڑا دھوپ میں شیک کرتا ہے اس کے لئے سوری ہو سکتا ہے کہ آپ کو تصویر جو ہے وہ صاف دکھائی نہ دے تو اس کے لئے میں معذرت اس کے علاوہ یہ پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ جھولا ہے اس کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ببو جان زندہ تھے تو کیا ہوا تھا کہ میں میری چھوٹی سسٹرز وغیرہ یہاں آئی تھی تو یعنی اتنے ہم چھوٹے تھے کہ اس وقت بھی یہ پارک جو ہے وہ نیو نہیں تھا ہم کافی زیادہ چھوٹے تھے یعنی یہ پرانا تھا اس میں جو ہے وہ عام دور افت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی لوگ پھر بھی آتے جاتے تو تھے لیکن اتنے زیادہ جو ہے وہ آتے جاتے نہیں تھے تو ہم جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ابو بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سسٹرز یعنی ایک سسٹر آپ کی پیدا ہوئی تھی اور آپ بھی پیدا ہوئے ہوئے تھے یعنی میں سب سے بڑا ہوں تو میں پیدا ہوا ہوا تھا اور جو میری چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی جو دوسری ہے یعنی وہ بھی تھی تو ابو نے مجھے یہ جو سامنے والا ہے نا سامنے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ اس پر بٹھایا تھا یہ کب کا یعنی اولڈ ہے کافی زیادہ تو اس پر بٹھایا تھا تو میں نیچے گر گیا تھا یعنی بیٹھتے ہی نیچے گر گیا تھا تو مجھے چھوٹے مغیرہ لگ گئی تھی زخم آ گئے تھے تو میں روتا رہا تھا دو تین دن یقیناً زندگی کے کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیت جاتے ہیں تو ان کی یہ آج جو ہے وہ ستاتی رہتی ہے شاید وہ نہ بیٹھیں تو اچھا ہوتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں لائف بھی یعنی انسان کو زندگی بھی انسان سے امتحان ہی لیتی ہے کسم کا سو ویورز میں نے سوچا آپ کو پیچھے کا بیو بھی دکھا دیتے ہیں تو ابھی جو ہے میں آپ کو پرنٹ کا بیو دکھاتا ہوں کہ کیسے جو ہے ٹرافک جا رہی ہے یہاں سے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر یہاں پہ ساتھ میں کوئی دکان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ سامنے والا روڈ ہے لوتران سیٹی والا یہاں پر ٹرافک جا رہی ہے سورج سامنے ہے تھوڑا آپ کو مدھم دکھائی دے رہا ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی پلیسز ہیں یہاں پر بڑے بڑے پلازیں ہیں اس کے علاوہ یہ بچوں کے لئے کچھ جھولے بغیرہ موجود ہیں جہاں پر بچے جو ہے وہ آتے ہیں اور روتھ فندوز ہوتے ہیں ہم بھی کبھی ادھر آئیں گے ابھی تو میں اکیل ہوں آج میں اکیل آئے رہا ہوں اور وہ سسٹر جو ہے ان کا پیپر ہے تو میں نے سوچا یہاں پر آ کر آپ کو تھوڑا جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کچھ بھی ہو تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لکھا ہوئے خوش آمدید ٹکٹ گھر تو یعنی یہ منی جو الیکٹرک جھولا بچکانہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا تو یہ تیس روپے کا ہے یعنی یہ جو منی جھولے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جھولے ہیں ان پر بھی یعنی ٹیکس ہے یہ بھی آپ فری میں یعنی نہیں جھول سکتے آپ کو جو ہے وہ ان کا ٹیکس یعنی جو ہوتا ہے تیس چالیس روپے جو بھی انہیں لگائے ہوتے ہیں لیکن یہ عوام الناس کے لئے فری ہونے چاہے وہ فری اب نہیں ہے لوگ جو ہے وہ تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں جھولا جھولنے کے لئے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھائی جو ہے وہ آئی ہوئے ہیں اور کافی بڑے ہیں وہ جھولا جھول رہے ہیں انہیں بھی شوک ہے جیسا مجھے ہوئے کرتا تھا یہ جو ہے وہ مین بورڈ ہے یعنی کہ یہ کوچھ ایسی سے آپ سے بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر جو ہے اچھا لگے کیونکہ یہ آپ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی یعنی ایک گلدختہ سمجھ لیں یا پھر پھولوں والا یعنی ایک سمجھ لیں کہ یہ جو ہے سجاوٹ کے لئے بنایا گیا ہے تو اس کے علاوہ اوپر لائٹس وغیرہ بھی موجود ہیں اور خجور کے خجور کے درخت بھی موجود ہیں یعنی یہاں پر درخت جو ہے وہ کافی تعداد میں موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سین ہے یہاں پر کچھ فیملیز وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں تو ابھی ان کی پرائیویسی رکھتے ہیں بہت اچھا لگے گا تو باہر کا سین بھی ہونا چاہیے تھوڑا بہت یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سین ماشاءاللہ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آج کی ہم نے آپ کو تھوڑا باہر کا وزٹ کروایا میں نے سوچا ہیتر آیا ہوا ہوں تو جب بھی پیپر دینے آؤں گا تو یہاں پر آپ کو ایک نئی پلیس کی وزٹ کرواں گا انشاءاللہ آپ کو ریلوے لائن بھی دکھاؤں گا جو ہماری ہے اس کے علاوہ یہاں پر ساتھ میں ایک مسجد بھی ہے وہ تقریباً ہاں اس سائیڈ بھی ہے کمپلیکس ہے سپورٹ کمپلیکس وہاں ایک مسجد بھی ہے وہاں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ سپورٹ کمپلیکس کی بھی آپ کو وزٹ کرواں گے نیکسٹ ویڈیوز میں ابھی گھر کا کام بھی ویسے پڑا ہوا ہے تو وہ بھی تو کرنا ہے ابھی جلدہ جلدہ جو ہے میں بے پر دلوا کر یہاں سے چلتا ہوں پچھے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو ان کے پاس جانا ہے اور ان کو جو ہے جانئے کہ کام میں ہاتھ بٹانا ہے سو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اچھی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ